بسم اللہ الرحمن الرحیم میری صبح جب نظر پڑی تو ایک ماننگ شو کی جو ہوستی وہ بھی فرما رہی تھی کہ زارڈک سائنس کے اندر کچھ تبدیلی ہو گئی ہے کہ جہاں بارہ زارڈک سائن تھے وہاں پہ اب جو تیروں زارڈک سائن ہے وہ بھی اب آ چکا ہے جس کا نام ہے آفیکس آخر یہ آفیکس ہے کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ناسا نے اس کو ایڈ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس حوالے سے میں ایک سینن کی ریپورٹ ہے اس حوالے سے جو ناسا کے ساتھ کولابریشن کے بعد جاری ہوئی ہے یہ ان کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے آپ جا کر اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد ہوگا یہ کہ بہت سارے ایسے بہن بھائی جو یہ سمجھ رہے تھے کہ 29 نومبر سے لے کر 17 دسمبر کے درمیان پیدا ہونے والے جتنے بھی افراد ہیں وہ اب اس نئے زارڈک سائن کے اندر آتے ہیں اور اس نئے زارڈک سائن کے اندر ہی ان کو اپنے بارے میں جاننا ہے اور سٹیڈی کرنا ہے لیکن اسٹرالجر اس حوالے سے کیا کہتے ہیں میرا یہ فرض ہے کہ وہ انفرمیشن میں آپ تک پہنچا ہوں سب سے پہلے اگر میں اس کو شروع کروں کہ ناسا نے اس زارڈک سائن کو اعجاد نہیں کیا بیبلیانز نے تین ہزار سال پہلے اس سیارے کو یا اس زارڈک سائن کو نکالا تھا اسٹرالجر کلینڈر سے ناسا سائنٹسٹ ڈو نوٹ سٹیڈی اسٹرالجی کہ ناسا کے جتنے بھی اسٹرالجر ہیں وہ اسٹرالجی نہیں پڑتے اور نہ ہی وہ ذمہ دار ہیں نور دی آر ریسپونسبل فار دی کریشن آف ای لیٹل نون ترٹین سے زارڈک سائن کے وہ تیرمے زارڈک سائن کی جو کریشن ہے اس کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں انہوں نے آج سے چند عرصہ قبل ٹمبلر کے اوپر جو اپنی بلوگنگ کرتے ہیں اس کا جو ریکارڈ ہے اس کو سیدھا رکھنے کے لیے اس پہ بہت ساری چیزیں پوسٹ کرتے رہتے ہیں آن ناسا آفیشل ٹمبلر پیج کے اپنے آفیشل جو ٹمبلر کا جو ان کا پیج ہے جہاں پہ بلوگنگ کرتے ہیں اس میں جو سپیس ایجنسی تھی اس نے اس طرح کے بہت سارے جو ریومرز تھے اس کو شٹ ڈاؤن کیا اور اسٹرالجیکل کلینڈر کے حوالے سے جو سٹرال سائنز کے حوالے سے جو بھی وہم و گمان تھے اس کو ختم کیا تو اس حوالے سے جتنی بھی چیزیں تھیں جتنے بھی ریومرز تھے اس کو ناسا نے ختم کیا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ناسا نہ تو کوئی بھی زارڈک سائن بنا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ایجاد کر سکتا ہے ناسا ایجنسی تھی ایجنسی تھی اوفیکس ایجنسی تھی اوفیکس ایجنسی تھی میجر کانسٹلیشنز ان دا زوریہ کہ جو اوفیکس ہے یہ ایک تیروی نچھتر ہے نہ کہ ایک زارڈک سائن ہے جس کو بتایا جائے کہ جی اب بارہ نہیں اور تیرہ زارڈک سائن جو کہ انشیٹ بیبلیونز کے اندر جب یہ کلنڈر بنا تھا اسٹرالیجی کا اس میں اس کو نکال دیا گیا تھا کہ ناسا نے بیبلیون کی جو ہسٹری تھی جب یہ کلنڈر بنایا گیا تھا یہ تیرہ زارڈک سائن جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں یہ آج کا نیئے تین ہزار سال پرانا جب اسٹرالیجی کا کلنڈر بنا تھا اس وقت اس کو نکالا گیا تھا اس کلنڈر کو بنانے کے لیے اس کو ٹھیک کیا گیا تھا اور اسی ریکارڈ کو درست کرتے ہوئے ناسا نے جو ان کا ٹمبلر پہ جہاں وہ بلوگنگ کرتے ہیں انفرمیشن دیتے ہیں وہاں پر انہوں نے اس چیز کو منشن کیا تھا لیکن لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ تیرہ زارڈک سائن ہے جو کہ اب آ گیا ہے اور اس کے حوالے سے بھی اب ہمیں جاننے کی ضرورت ہے ایناڈر مور آویس پوائنٹ دا ایجنسی ہے ٹو میک ان ایٹس پوسٹ کہ جو ناسا کی جو ایجنسی ہے انہوں نے ایک اور پوسٹ میں ایک چیز کو واضح کیا کہ ناسا ڈاز ناٹ سٹڈی اسٹرالیجی کے ناسا علم نجوم نہیں پڑتا یہاں پر ناسا کا کام کیا ہے ناسا کا کام یہ ہے کہ وہ آسمان پہ موجود جتنے بھی سیارے ہیں جتنے ستارے ہیں جو سولو سسٹم ہیں ان کی جو بھی کلکولیشنز ہے جس کو ہم فلکیات کہتے ہیں یا اسٹرانیمی کہتے ہیں اس حوالے سے ناسا کی ختمات ہیں لیکن لوگوں کے اوپر زارڈک سائن کے حوالے سے کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے یہ صرف اور صرف ایک اسٹرالیجر کا کام ہے نہ کہ یہ ناسا کا کام ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سین این کی جو رپورٹ ہے یہ وہ کہہ رہی ہے ناسا سائنٹسٹ آر اسٹرانومرز ہو سٹڈی سپیس این ایسٹرل باڈیز کہ ناسا کے جتنے بھی سائنسدان ہیں وہ اسٹرانومی یعنی ماہر فلکیات اور آسمان پہ موجود جتنی بھی چیزیں موجود ہیں سپیس کے اندر ان کو سٹڈی کرتے ہیں انکلوڈنگ سٹارز the agency does not preside over the اسٹرالیجی کلینڈر but it has observed how the position of کانسٹیلیشن have shifted since the بیبلیونز divided up the زورڈی ایک 3000 ہیر سکو جہاں پر یہ ہے کہ ناسا نے تین ہزار پرانی وہ جو ایک تھیوری تھی اس کو صرف اور صرف اپنے اس بلوکنگ کے پیج کے اوپر اپ ڈیٹ کیا تھا جس کو لوگوں نے غلط مان لیا یہاں پر ایک چیز میں بتا دوں کہ ناسا نے وہ تین ہزار سال پرانی جو تھیوری تھی جس کو بیبلیون نے اپنے کلینڈر سے نکالا تھا صرف اس کی ایک اپ ڈیٹ دی تھی جس کو لوگوں نے تیرمہ زارڈک سائن جو ہے وہ مان لیا ناسا نے exactly کہا کیا تھا میں یہ پڑھ دیتا ہوں the constellations are different sizes and shapes کہ یہ جتنی بھی چھترے بنتی ہیں آسمان کے اوپر برجوں کو لے کر ان کے مختلف sizes اور مختلف ان کی shapes ہوتی ہیں so the sun spends different length of time with each one کہ شمس کی ان کے ساتھ جو نظر بنتی ہے وہ مختلف دورانیا کی ہوتی ہے کسی کی زیادہ کسی کی کم بھی ہو سکتی ہے اس حوالے سے انہیں نے کہا تھا تو یہاں پر کہ کہتے ہیں so don't blame NASA if you certainly doubt your lifelong star sign blame the بیبلیون for neglecting officus in the first place کہ ان کا کہنے کا مقصد دیتا کہ آج سے تین ہزار سال پہلے جو بیبلیون نے exotic sign کو نکال دیا تھا تو ناسا ناسا کو blame نہیں کر سکتے کہ ناسا نے اگر وہ اپنی record ٹھیک کرنے کے لیے کوئی پوسٹ انٹرنیٹ پہ یا اپنی بلوگنگ تنبلر کے اوپر اپلوڈ کی ہے اس میں ناسا کا کوئی قصور نہیں ہے ناسا کا کام ہے کہ صرف astronomy کے حوالے سے information کو provide کرے نہ کہ ان کا یہ کام ہے کہ وہ astrology بھی کرنی شروع کر دے تو اس وقت جتنے بھی رومس چل رہے ہیں اس تیرہویں exotic sign کو لے کر جس کا نام ہے آفکس تو یہ تمام کی تمام تھیوری یہ نکلیکٹ ہو جاتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے نہ تو کوئی تیرہویں نکال دیا تھا اپنے کلینڈر کو درست کرنے کے لیے اور نہ ہی اس کے کوئی اثرات ہیں اس حوالے سے کوئی مزید update ہوگی تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کی خدمت میں لے کر آوں گا لیکن فیلحال وہ تمام رومس اپنے دم توڑ جاتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو پریشان کیا موسیقی